جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ آج کی اکفار میں یہ بہت بڑا خبر آئی ہے چھاتروں نے گھیرا ایڈو بین بلوگ اور کری نارے با جی کیا ہے اس کے کارن پر کیا ہے پوری نیوز اس کے بارے میں پوری وستری جان کری آپ اس چینل سے ملنے والی ہے اور یہ ہے آپ کا اپنا چینل دیٹس ایڈو گیٹ چینل اور میں چند برکاش آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کروں سو سے پہلے بات بتائیں کہ جو بی اور بی ایس سی اور بی قوم کے اندر جو گنیت کا پیپر تھا اس میں لگ بگ پیو کے اندر پڑھنے والے بچے اور تمام ایفیلیٹڈ کالیج میں سے آٹھ سو سے بھی ادھک بچوں کی ریئے پیر دے دی گئی ہے کیا کارن ہے کیا اس کے پیچھے وہ ہے اس کے بارے میں بتائی جائے گی کارن یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو پیپر کا جو پیٹرن تھا لینئر الگیبرہ جو کی پیپر کوڈ نمبر ایف زیرو فائف فور ون اور باقی زیرو فائف فور تھری ان کے جو پیپر کا جو پیٹرن تھا وہ پچھلے سالوں کے سے بھی کافی زیادہ الگ تھا اور ساتھ میں پیپر کٹین ہونے کے قارن سلیبس ایک پورا نہیں ہوا تھا لگاتار میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ بھر سلیبس پورا نہیں ہے اور اس اس قارن سے کافی بچوں کے پیپر میں اس پیپر کے اندر فائنل یئر فائنل یئر جو کی چھٹا سمسٹر ہے اس میں ری اپیر دے دی گئی ہے اور ری اپیر کے قارن سب سے بڑا جو لاؤس ہے وہ یہ ہے کہ آگے بچے ایڈمیشن نہیں لے پائیں گے اپنے ہائر کلاسز کے لیے پی جی کے لیے اور اسی قارن سے بچوں نے گھراب کیا ایڈمین بلوک کا اور کافی سارے نارے باجی کری اب کافی جی کا سے فون آرہے کالز آرہے کہ آگے کا کیا سمادھان ہے کیا ہمیں پیپر میں کچھ گریس مارکس پر دے کر ہمیں کوئی پاس کر دیا جائے گا تو ایک دوسری بات یہ بھی بتائی گا رہی کہ جو پیپر جو مارکنگ ہوئی ہے وہ سٹیپ مارکنگ نہیں کی گئی ہے ملکہ پیٹن کے ساب سے مارکنگ نہیں کی گئی ہے جس کے قارن سے بھی کافی بچے جو ہے اس پیپر میں رہ گئے اور اب دیکھنے کو یہ ہے کی پیو پرساشن کیا کرتا ہے اور ایسی جب باتیں آتی ہیں بچوں کے ساتھ ہوتی ہے بچوں کے بھوشیے کے ساتھ کھلوار ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمیں آواز ضرور اٹھانے چاہیے اور میں تو یہ کہوں گا جتنے بھی چھاتر سنگ کے ہمارے جتنے بھی یونین کے لیڈرس ہیں وہ اس بات کو لے کر گمی روپ سے اس بات کو لیں اور اس کا جلد سے جلد کوئی سمادان نکالنے کی کوشش کریں کیونکہ آگے جو سکس ایمیسٹ کا ریزرٹ آیا ہے اس کے اندر جب یہ پیر آ جاتی تو اب آپ سمجھیں سکتے ہیں کہ بچوں کا جو ایک سال کا کیریرہ وہ خراب ہو جائے گا اب گولڈن چانس کے ساتھ سے جب پیپر ہوں گے تب ہی اگر اس میں پاس ہوتے ہیں پھر ایڈمیشن کا پروسس جو ہے وہ تو ڈیلے ہو گیا اب انہیں ریگولر کہیں پر بھی ایڈمیشن نہیں مل پائے گا کیونکہ یہ ایڈمیشن کی جو ڈیٹس ہیں وہ لگ بر تیہ ہو چکی ہے اور لگ بر کہیں پر کانسلنگ چل رہی ہے تو ایسے میں میں یہی کہوں گا کہ آپ لوگ ایک جھوٹ ہوں ابھی کیونکہ بچے کیونکہ جو فائنلر کے بچے ہیں وہ ابھی کیونکہ گھر میں بیٹھے ہیں لیکن جو پیو میں ہیں آس پاس کے بچے ہیں اور جنہوں نے ابھی داکھلہ لے رکھا ہے وہ سب اکتریت ہوں اور میں ان سے یہی آواز کروں گا کہ آپ لوگ اپنا اکتریت ہوں اور اس کی بات کو زیادہ گمبرتہ سے لینے چاہیے اور جو پیو پرساشن ہے ان کو بھی اس کی بات کو گمبرتہ سے لیتے ہوئے اس کا کوئی نہ کوئی نرنے جرور لینا چاہیے کیونکہ لگ بک آٹھ سو سے نو سو بچوں کا جو کیریر ہے وہ یہاں پر دعو پر لگا ہوا ہے کیونکہ اب ان کو ہائر ایڈیوکیشن میں کہیں پر بھی پی جی کے اندر ایڈیویشن نہیں مل پائے گا کیونکہ ان کا جو فائنل سمسٹر کے اندر جو ریزلٹ میں ری اپیر آ گیا گنیت کے پیپر میں اور پیپر پیچھلے سالوں کے ادھار پر نہیں ہے پیپر کا پیٹن بدل دیا گیا ہے بینا بتائے جس کی قرآن سے بچے جو ہے پوری طریقے سے تیاری نہیں کر پائے سلیبس نہ کم ملک پورا نہ ہونا اور کئی سارے فیکٹرز میں تھے تو یہ ہے پوری جانکاری آپ تک اور اس ویڈیو کو میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سیادہ چھاتر سنگ کے اندر آپ اس کو شیئر کریں جو بھی دیکھیں اس کو شیئر کریں جس سے کی بچوں کے اندر جاگ رکتا آئے اور وہ اپنا پروٹیسٹ کریں اور جلد ہی کوئی نہ کوئی ڈیسیجن آ جائے گا تو دھنیواد ونس اگین فور واشنگ مائی چینل آئیسی خبریں کو لیے آپ ہمیشہ چینل دیا رہتا ہے اور آپ تک پوری نیوز پوچھاتا تھا دھنیواد